میں غزل ڈوب کر گنگناتا رہوں دل یہ کرتا ہے میں سامنے بیٹھ کر جنرلیسٹ ہے اور آپ کی چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر انسان کے کلیجے میں حساس دل ہوتا ہے تو چیزوں سے جو استرابی قیفیت جو تاری ہوتی ہے تو سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں چیزوں کو جو دیکھتا تھا بچے کھانا میں تلاش کر رہے ہیں اور میں چلا گیا ہوں اخبار لینے کے لیے اسلام علیکم رحمت اللہ میں ہوں شمس طبرز قاسمی اور میرے ساتھ ہے نوجوان شاعر جناب جمیل اختر شفیق انہوں نے بہت کم عمر میں شاعر و شاعری اور اردو عدب کے دنیا میں ایک نمائی مقام حاصل کیا ہے اور حالی میں ان کے کتاب قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ذریعے اجرہ ہوئی ہے قومی کونسل کے تعاون سے کتاب بھی شاعر ہوئی ہے جس کا نام ہے رخص سفر تو بات چیت کریں گے اردو عدب کے بارے میں شاعری کے بارے میں جمیل اختر شفیق صاحب جمیل اختر شفیق صاحب آپ نے جامعہ بن تیمیہ سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد آپ نے شعر و شاعری اور عدب کی دنیا میں اتنا نمائی مقام حاصل کیا تو یہ شوق آپ کو کہاں سایا شعر و شاعری کا عدب کا شوق کا یہ ہے کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ موقع فرام کیا ملہ ٹائمز کی پوری ٹیم کو اور آپ کو خصوصی طور پر مبارک بات آپ نے یہ پوچھا ہے کہ شوق کہاں سے پیدا ہوا تو چونکہ بچپن سے میری آواز اچھی تھی میں نات نظمیں وغیرہ جلسوں میں پڑھا کرتا تھا اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے مطلب کیا کہتے ہیں کہ میں شعر وضع کرنے لگا پڑھنے کے زمانے میں اور مجھے یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ میرا شعر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کو ترنم میں پڑھتا تھا تو وہ ترنم میں ڈھل جاتا تھا شعر تو میں نے اپنے ایک استاذ کو دکھایا تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ تمہارا ہے تو میں نے کہا کہ جی میرا ہی ہے تو کہا کہ یہ تو شعر ہے تب مجھے یہ حساس ہونے لگا کہ اب میں اس سے شاعری بھی ہو سکتی تو پھر اپنے شاعری شروع کریں اچھا آپ لکھتے بھی بہت رہے مطلب غزل تو چھوڑیے نظم چھوڑیے نصر بھی آپ نے خوب لکھا ہے خوارات میں بھی آپ چھپتے رہے ہیں طالب علمی کے زمانے سے تو لکھنے کا شوق کہاں سے پیدا ہوا لکھنے کا شوق پیدا ایسے ہوا کہ میں مطلب دوہزار دو میں ایک جگہ ایک مدرسے میں بیسیت طالب علم پڑھ رہا تھا تو میرے ایک دوست تھے پرانے زمانے کے تو ان کا ایک رسالہ میں میں نے ان کی ایک تحریر دیکھی اور میں نے اس کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ یہ تو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو میں نے اپنے ایک استاذ سے پوچھا کہ شیخ میں کیسے لکھ سکتا ہوں قلمکار کیسے بن سکتا ہوں تو انہوں نے کہا خوب مطالعہ کرو تو مطالعہ جب شروع کیا تو ایسا کیا کہ کچھ بھی مل جاتا تھا تو اس کو ایسا پڑھتے تھے کہ بس شروع کیا اور اخیر تک پڑھ ڈالا بیچ میں جب تین چار سال کا عرصہ گیت گیا مطالعہ کرتے ہوئے تو اچانک ایک کتاب میری نظر کے سامنے سے گزری مولانا وحد الدین خواہ صاحب کی راہے بند نہیں اس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق ٹکھ دیئے گئے ہیں باتیں بتائی گئے ہیں تو اس میں یہ تھا کہ بھائی اگر کوئی قلمکار اگر اچھا قلمکار بننا چاہتا ہے تو دو سال تک اگر اپنے یہ ڈائری منٹیننس کرتا ہے تو وہ اچھا قلمکار بن جائے گا تو میں نے کافی دسیوں ڈائری میں نے لکھی ہوگی اس کے بعد دیرے دیرے مراسلہ اخبارات میں لکھنے لگا تو چیزیں شائع ہونے لگی یعنی یہ پورا پروسس طویل ریاضت کا ہے کافی اس کے بعد جب شائع ہونے لگی تحریر ہے کچھ لوگوں سے دعائیں ملی تو پھر مضامین بھی لکھے جانے لگے آپ نے جب مضمون لکھنا شروع کیا تحریر لکھنے شروع کی تو کچھ لوگوں سے آپ نے اصلاح بھی کرایا دکھایا کسی کو نہیں اصل میں میں جب کافی شائع ہو چکا تھا تو ایک مرتبہ کی بات کی ہے کہ ہمارے ایک استاذ تھے جامعہ بن نے تیمیہ میں بہت سینئر بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی قلمکار وہاں سے لکھ لے ہیں ان تمام قلمکاروں کے نام کے پیچھے ایک نام انڈر اسٹوڈ ہے جس کو شکیل احمد اصری صاحب کے نام سے کہا جاتا ہے تو میں ایک لمبی قطار تھی بچوں کی تحریریں لے کر کے بچے پہنچے تھے اصلاح کے لئے تو میں بھی اپنی تحریر لے کر پہنچا اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے مختلف تحریروں میں انہوں نے اصلاح دی جب میری باری آئی میں نے ان کو سنایا وہ دیکھ کم پاتے ہیں تو میں نے پوری تحریر سنتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ تم کہیں شائع بھی ہوئے ہو تو میں نے کہا جی میں بہت ساری جگہ میں شائع ہوا ہوں تو کہا کہ ٹھیک ہے تم تمہاری تحریر میں اصلاح کی گنجائش نہیں ہے تو مجھے پہلی مرتبہ لگا کہ میں اب لکھ سکتا ہوں مطلب آپ کو سیٹیفیکٹ پہلے سے مل گئی مل گئی تو مجھے اصلاح کی مطلب کیا گاتے ہیں صورت پیدا نہیں ہوئی میرے تو جیمیل اکر شفیق صاحب نے ایک بڑی اچھی جانکاری دی کہ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں قلمکار یا مضمون نگار بننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پڑھنا ضروری ہے مطالعہ کیجئے اور مطالعہ کے سمجھ کے بعد جو کچھ آپ کے ذہن میں ہیں اس کو آپ لکھنے کی کوشش کیجئے تو کہیں لکھنے کی ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے اچھا آپ کو اخبارات میں چھپنے سے کتنا حوصلہ ملے ایک ہوتا ہے لکھنے کا سفر شروع کرنا اور ایک ہوتا ہے کہ چیزیں جب چھپنے لگتی ہیں تو انسان کو حوصلہ ملتا ہے تو آپ کے یہاں تک پہنچنے کے سفر میں کس کا زیادہ رول ہے آپ کے ساتھ ازا کا یا اخبارات کا یا ساتھیوں کا جو بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں بڑا اچھا لکھ رہے ہو نئی اخبارات کر رہا ہے دیکھئے اصل میں یہ وہ جو اخبارات کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس میں چھپنے سے کتنا حوصلہ ملتا ہے تو وہ مطلب اتنی مطلب کیا کہتے ہیں دلخراش داستان آپ کہہ سکتے ہیں یہ عذیتناک ہے کہ مطلب شاید میں ابھی بولوں گا تو لوگ یقین نہیں کریں گے نہیں سنائیے ہم تو یقین کریں گے وہ یہ ہے کہ جب بلیکن وائٹ اردو اخبار کی کلتا تھا قومی تنظیم قومی تنظیم تو جامعہ ابن تیمیہ سے مطلب بیرگینیا کی جو دوری ہے وہ لگ بگ 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ مطلب اسٹیسن ہے تو میں تحریر بھیز دیتا تھا کوئی کہانی وغیرہ اور روز اسی امید پر گرمی ہو تھنڈی ہو اخبار پیدر وہاں سے بیرگینیا جاتا تھا اور جا کر کے اخبار لیتا تھا اگر تحریر نظر سے گزری تو آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی اور نہیں اگر تحریر نظر سے گزری تو اس کو بغل میں دبایا اور پھر واپس آ گئے تو دو میں دو ہفتہ تین ہفتہ کے بعد کوئی تحریر آتی تھی اور یہ سلسلہ میرا مطلب سالوں رہا مطلب بچے کھانا میں تلاش کر رہے ہیں اور میں چلا گیا ہوں اخبار لینے کے لیے اور اس کو میں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے میں ایک بہت قیمتی سرمایہ کے طور پر ان چیزوں کو محفوظ رکھتا تھا پھر جب موبائل وغیرہ کا زمانہ آیا لوگوں کی کول آنے لگی بلکہ کول سے پہلے کچھ خطوط بھی لوگوں کے محصول ہوئے ہمارے کچھ دو ہفتہ جی کچھ بڑے لوگ بھی تھے کچھ معاصرین بھی تھے تو مجھے لگا کہ کچھ اچھا ہو رہا ہے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ ایک جنرلیسٹ ہیں اور آپ یہ چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر انسان کے کلیجے میں اگر حساس دل ہوتا ہے تو چیزوں سے جو وہ استرابی قیفیت جو تاری ہوتی ہے تو سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں چیزوں کو جو دیکھتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ دل کا غبار کہیں نہ کہیں چھٹ گیا ہے تو اس سے مجھے قلبی تسکین مل دی تھی اس طرح اخبارات کے ذریعے لوگ جب دادو تحسین سے نوازنے لگے تو پھر سلسلہ چل نکلا اور پھر میں بڑا کردار رہا ہے میں نے بھی قومی تنظیم سے یا ان لوگوں کی تحریروں سے بہت حوصلہ پایا اور بڑا شوق رہتا تھا کہ قومی تنظیم میں کوئی چیزیں چھپ جائے میری پہلی تحریر جب قومی تنظیم میں چھپی تو ایک مضمون میں نے لکھ کے بھیجا تھا ڈاگ سے قومی تنظیم کو تین چار ہفتہ گزرے گے اخبار خریدتا تھا کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا مضمون ایک دن بیٹھ کر کے کسی کے ساتھ میں ناشتہ کر رہا تھا اخبار جب ناشتہ پورا ہوا تو اخبار اٹھا کر کے میں نے دیکھنا شروع کیا تو پتہ چلو اس میں میرا ایک مضمون چھپا ہوا ہے کیا ہوا تو پھر میں نے اس کو سنبھال کر کر رکھا اس پر کچھ چیزیں بکر گئی تھی تو آپ کے مدرسے میں اخبار نہیں آتا تھا نہیں کبھی کبھار مطلب میں بھی جس مدرسے میں پڑھتا تھا وہاں شام کے وقت چار پانچ بجے اخبار پہنچتا تھا وہی ٹیم ہمارے یہاں بھی تھا ہاں اسی ٹیم میں وہ پہنچاتا تھا اخبار بلکل تو قومی تنظم کا ایک بڑا کردار ہے شفیق صاحب شروع میں آپ لکھتے تھے پولٹیکل ایشیوز پر سماجی ایشیوز پر آج کلاب صرف شائری کرنے لگے ہیں ان ایشیوز کو اپنے کوں چھوڑ دیا اب ہوتا کیا ہے نا کہ مطلب جن ایشیوز پر بہت زیادہ لکھے جانے لگتے ہیں مجھے میرے اندر ایک خرابی کہی ہے یا خووی کہی ہے کہ میں ہمیشہ روایتوں سے انحراب کر کے چلنے والا آدمی ہوں جو سب کرتے ہیں میں وہ نہیں کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ایسا لگا کہ مطلب ایک شائری بھی ظاہر ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب احتجاج کی پوری لہر اندوستان میں گھومی تو بڑی بڑی تحریروں نے جو کام نہیں کیا وہ حبیب جالیب اور فیض کی نظموں نے وہ انقلابی روح پھوکنے میں ہم رول ادا کیا تو مجھے میں نصر بھی لکھتا ہوں میری کہانیاں چونکہ کافی کہانیاں بھی لکھئے ہیں عدوی اطفال میں میں نے تیم چار سو سے زیادہ کہانیاں لکھی ہیں جس کا ایک کتاب بھی اس کی آئی ہے یہ اتر پردیش گورنمنٹ سے پچھلے سال تو اب یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی چیز کو شائری میں کہہ سکتا ہوں تو شائری میں کہتا ہوں اور پھر تحریر میں ضرورت پڑتی ہے مضمون میں تو مضمون میں اس کو کرتا ہوں تو آپ ترنم میں بھی گنگناتے ہیں ترنم میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میری وہ شناک تھی شروع ترنم تو سب سے اچھے غزن کون سی جو آپ ترنم میں پڑتے ہیں ترنم میں تو ظاہر ہے ایک ترنم والا جو شائر ہوتا ہے جیسے آپ فلموں میں اگر آپ جائیں تو جب کسی شائر کو جب کوئی نغمہ لکھنے کے لئے دیا جاتا ہے تو پہلے اس کی موسیقی تیار کی جاتی ہے تو ہم لوگوں کو پہلے گنگناتا اس کا ترنم ہی ذہن میں آتا ہے اس کے بعد پھر شائری جو ہوتی شائری تو میں کوئی بھی ایسی میری غزل یا تخلیق نہیں ہے جو بے غر ترنم کے میں نہیں پڑ سکتا ہوں میں چاہتا ہوں کچھ حب سنائے ہمارے ناظرین کو ہاں سناتا ہوں میں دو دن شہر کچھ اشاریوں ہیں کہ دل یہ کرتا ہے میں سامنے بیٹھ کر پیار کے گیت تم کو سناتا رہوں دل یہ کرتا ہے میں سامنے بیٹھ کر دل یہ کرتا ہے میں سامنے بیٹھ کر پیار کے گیت تم کو سناتا رہوں بن کے خوشبو میری دھڑکنوں میں رہو میں غزل روب کر گنگناتا رہوں دل یہ کرتا ہے میں سامنے بیٹھ کر کچھ تبسم بھی ہو کچھ تکلم بھی ہو کچھ ادائے بھی ہو تھوڑی شوخی بھی ہو اس ادا سے کبھی مجھ سے باتیں کرو اس ادا سے کبھی مجھ سے باتیں کرو خوشبووں میں مسلسل نہاتا رہوں دل یہ کرتا ہے میں سامنے بیٹھ کر ماشاءاللہ کیا کہنے میں پروفیشنل انانسر نے اس لئے کوئی سنداز میں نہیں دے پا رہا ہوں جی سنداز میں آپ چاہ رہے ہوں گے میں نے سنا کہ وہ مشاعرے میں جب تک شاعروں کو داد نہیں ملتی ہے مزا نہیں آتا ہے نہیں آپ میرے سامنے بیٹھیں پڑھا لکھا جب میرے سامنے روبرو ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں پانچ ہزار کے مجمع میں پڑھ رہا ہوں اس لئے میں اس حساس میں مختلف بس آپ کس طرح کے مشاعروں میں زیادہ پڑھتے ہیں کسی طرح کا مشاعرہ چونکہ ظاہر ہے ناتیا مشاعرہ بھی اور جو مشاعرہ ہے ہر طرح کے مشاعرے جو ہوتے ہیں اب ظاہر اس شاعر جب تک زندگی کے تمام شعبوں کو الفاظ دینے کا انہر نہیں جانے گا اس کا مطلب وہ شاعر نہیں ہے بلکل اچھا آپ نے ایک طرح سے اپنی لائن بلکل چینج کر دی آپ مدرسہ سے فارغ ہیں آپ کی علمی درسی صلاحیت ہے آپ نے بالکل اپنی لائن بدل دی تو آپ کیا ساتذہ ہیں انہوں نے بھی ناراضی ظاہر نہیں کی نہیں لائن بدلی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ مجھے جیسے شاعر ہوں میں نظمیں پڑھتا ہوں آپ مجھے یوٹیوب پر سجھ کر کے دیکھ سکتے ہیں میں نے قرآن کی تفسیر بھی کی اس کے اوپر میری تقریریں بھی ہیں اور شاعری بھی ہیں جہاں جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جس لائے تو لوگ سمجھتے ہیں میں وہ چیز پیش کر دیتا ہوں تو مطلب مذہبی جلسے بھی میرے کافی ہوتے ہیں تقریریں بھی کرتے ہیں آپ تقریر بھی کرتا ہوں نظامت بھی کرتا ہوں شاعری بھی حرفاں مولا ہے آل رانڈر ہے آپ کہہ سکتے ہیں آپ بالکل تو ہمارے ساتھ ہے جمیل افتر شفیق صاحب جن کی حالی میں کتاب رسم اجراء ہوئی یہ بہت اچھی کتاب ہے بہت ساری غزلیں ہیں اس کتاب کو خرید بھی سکتے ہیں انساء رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اردو کے تعلق سے بات چیت ہوئی ہے ایک اور بات آپ کو دیکھ کر کے لوگ بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہوں گے حوصلہ پاتے ہوں گے تو کیا کہتے ہیں لوگ آپ کے بارے جب ملقات ہوتی ہے آپ کے جنئر کیا حفظے جب ملقات ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مطلب جمیل صاحب میں آپ کو بچپن سے پڑھ رہا ہوں کوئی کہتا ہے میں نے آپ کی کہانی بلکہ آپ کو بڑی حیرت انگیز میں بتاؤں کہ مجھے کبھی کبھی اس لفظ کو بولتے ہوئے یا اس سیچویشن جب یہ سیچویشن میرے سامنے آتا ہے تو بہت سارے لوگ مطلب کیا کہتے ہیں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لیکن میں اتنا حساس آدمی ہوں کہ میری آنکھیں مر جاتی ہیں ایک لڑکا ملا اتفاق سے مجھے اور اس نے مجھے بتایا کہ میں میٹرک میں جب پڑھ رہا تھا تو میں لگ بگ تعلیم چھوڑنے کے قریب پہنچ چکا تھا اچانک سے ایک بالکل موٹیویشنل اسٹوری آپ کی اخبار میں پڑھی اور میں نے اپنے بل پر یہ کوشش کیا گے مجھے پڑھنا ہے اور آپ کو جان کہہ رہت ہوگی کہ اس بچے نے مجھے کال کیا جب بی بی ای سی کوالی فائی کیا تو اس طرح کی جو چیزیں یہ طاقت ہوتی ہے قلم کی اس لئے کہا جاتا ہے کہ ایک قلم تلوار سے کئی گناہ زیادہ بہتر ہے اور جو قلم کی طاقت ہے اس سے ایک ملک کو جیتا جا سکتا ہے کئی ملکوں کو فتح کیا جا سکتا ہے اور اس کے جیتے جاتی مثالیں ایک شخص ایک تیسٹوڈن جو اپنی تعلیم سے مایوس ہو چکا تھا وہ ان کی ایک کہانی کو پڑھ کر کے بی پی سی کوالی فائی کر لیتا ہے اور اس کی کتنی ساری مثالیں ہوگی ایک تو مثال ہے جو آ کر کے پہنچتے ہیں زیادہ تر لوگ کسی کو فیڈ بیک نہیں دیتے ہیں آپ کی کہانیاں پڑھ لیں گے مضمون پڑھ لیں گے اچھا بھی لگے گا چپ چاپ رہیں گے سو میں سے ایک ہی لوگ تھوڑا سا بڑکپن کا مظہارہ کرتے ہیں ملکر کہتے ہیں جمیل صاحب شاندار تحریر آپ نے لکھی ہے وہانا زیادہ تر لوگ چپ ہو جاتے ہیں دل میں حسد بھی کر لیتے ہیں ارے لکھا تو کہا ہو گا کیسے لگے کمین سیکشن میں ضرور لکھے گا اور انشاءاللہ اسی طرح کے شخصیات کو ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے رو برو کراتے رہیں گے کمیرامین تمانے کے ساتھ شمس طبرس قاسمی ملہ ٹائمز ملہ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں